موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قصہ آدم علیہ السلام سے متعلق ایک سوال آیا تھا پچھلے دنوں اس کا جواب میں دے نہیں پایا تھا تو انشاءاللہ آج دینے کی کوشش کروں گا کہ سوال کچھ یہ تھا کہ آخر آدم علیہ السلام آسمانوں میں اور جنت میں کتنا عرصہ رہے اب اس زمن میں علامہ ابو جعفر طبری یہ مجھے ایک واحد حوالہ ملا ہے جامع البیان کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایٹی ایٹی ون ایٹی نائن مختلف صفحات پر اس پہ کچھ تفصیلات آتی ہیں وہ ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے آسمانوں اور جنت میں ٹھہرنے کی مدت دنیاوی سالوں کے اعتبار سے تینٹالیس سال ہے تینٹالیس کتنے ہوتے ہیں فورٹی تھری چالیس اکیالیس پہیالیس تینٹالیس ٹھیک ہے جس کو اردو کی کاؤنٹنگ نہیں آتی تو اس کے لیے فورٹی تھری ایئرز اچھا اب اس زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے یہ تو ایک قول ہو گیا نا جسے جامعہ البیان میں بیان کیا گیا اس لیے میں نے مختلف پیجز کا آپ سے ذکر کیا کیونکہ مختلف حوالاجات موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ مدت پانچ سو سال ہے تو یہ دو قول آگئے ہیں اچھا کیونکہ قرآن کریم کا جب لوگ متعلق کرتے ہیں نا کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ پانچ سو سال کی بات پانچ سو سال میں نہیں کرتا فورٹی تھری ایرز کی بات فورٹی تھری ایرز میں نہیں کرتا قصہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں وہ ایک صورت میں سالہ سمٹا ہوا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے پڑھنے والے کو کہ یہ فوراں فوراں ہو گیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوراں فوراں ہو گیا کیونکہ وہ ایک کے بعد ایک آیت آتی رہتی ہے تو یہ تمام معاملہ فوراں فوراں نہیں ہوا اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حووہ علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا یہ جو سعودی عرب میں ہے نا مکہ کے قریب جو پورٹ ہے جدہ کا وہاں اتارا گیا اس علاقے میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے اسی طرح حضرت آدم ان کی طلب میں گئے کہ حووہ علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے ہند سے نکلے اور میدان عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حووہ جنت کی نعمتوں کے چلے جانے اس پر دو سو سال تک روتے رہے اپنے اس فیل کے بارے میں اللہ سے معافی مانگتے رہے اور دعا کرتے رہے اس پر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ فیل جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کن معنو میں لیا جائے گا اس پر بڑی تفصیل سے میں آپ کو پچھلے کئی دروس میں بتا چکا ہوں لیکن یہ ان لوگوں کا آلہ درجہ کا تقوی تھا کہ اس پر دو سو سال تک روتے رہے اور یہ بھی آتا ہے کہ چالیس دن تک کھانا کھایا نہ پانی پیا حضرت عبداللہ بن عباسی کا قول ہے یہ بھی اور حضرت آدم علیہ السلام ایک سو سال تک حضرت حووہ علیہ السلام کو ڈھونڈتے رہے مقارب نہیں ہوئے زمین پر آنے کے بعد اولاد آدم اور ابلیس اور اولاد آدم اور ساپ ان میں اس وقت سے یہ دشمنی چلی آ رہی ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ اولاد آدم جو ہے وہ ابلیس اگر آپ روحانی طور کے اوپر درہ سٹیبل ہونا تو شیطنت سے آپ کو بیچینی ہوتی ہے شیطانی ماحول میں آپ کو گھبرات ہوتی ہے آپ پر سکون ماحول میں جو اللہ کے قربت کا ماحول ہوتا ہے اس میں آپ سکون محسوس کرتے ہیں اور ایسا کوئی بھی ماحول جیسا موویز کلب اسی طرح غیر محرم کو دیکھنا گانے سننا ان چیزوں سے آپ کو اندر سے ایک الجھن بیچینی شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں یار بس یہاں سے نکل جاؤں کسی طرح آپ یو رونٹ فیل کمفرڈیبل لیکن جب آبا بگڑ جاتا ہے جب نفس خراب ہو جاتا ہے جب شیطان کی دوستی اچھی لگنے لگتی ہے تو اب پھر کیا معاملہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کو برائی میں مزا آتا ہے سکون ملتا ہے برائی نہ کرے تو پھر بیچین رہتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک فطری طور پر ساپ سے الجھن ہے انسان کو اتنی الجھن کسی اور ریپٹائل سے نہیں ہوتی چھوٹا سا جو ساپ سے ہوتی اس کی موومنٹ سے پریشانی ہوتی ہے انسان کو ایک نیچرل ہی اس پر ریاکشن آتا ہے تو بہرحال یہ چند تفصیلات تھیں جو جامعہ البیان جلد نمبر ایک صفحہ ایٹی ایٹی ون ایٹی نائن پر آتی ہیں اور یہ جامعہ البیان جو ہے یہ مدبوعہ ہے دار المعارفہ بیروت سے اور یہ تھوڑا سا منطقہ سے سمجھ لیں کہ اب سے تیس چالیس سال پرانا نسخہ ہے یہ تو اینی وی تو امید کرتا ہوں کہ بھائی کے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا اور تھوڑی سی اور تفصیلات بھی آپ کو مل گئی ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں